بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلنے والے اس مقدمے کی جو صدارتی ریفرنس ہے اور سینٹ میں اوپن بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کروانے سے متعلق ہے جس میں پیپلز پارٹی کے وکیل رضا ربانی کی جانب سے آج بھی آرگومنٹس جاری رکھے گئے آج دوسرا روز تھا ان کے آرگومنٹس کا جس میں یہ تقریباً چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں سماد کرنے والے بینچ نے سوا بارہ بجے اس کیس کی سماد کی اور ایک چالیس تک جو مختلف آرگومنٹس دیئے گئے اور ان کو اوپر ججز کی جانب سے جوابی جو ان کی جواب آیا وہ بھی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں رضا ربانی صاحب کی جانب سے جو آرگومنٹس کیے گئے اس پہ پانچ مختلف سوالات سپریم کورٹ پاکستان نے اٹھائے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے اپنے اہم ترین آرگومنٹس دیئے ان میں ساتھ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور اس پہ ججز نے ساتھ ہی جواب بھی دیئے ہیں اور یہ ان میں سے ایک وہ جملہ ایسا ہے جس میں ججز نے آج اپنا ذہن ہے وہ ڈسکلوز کر دیا ہے کہ اس کا اب فیصلہ کیا ہوگا تو سب سے پہلے جی ہم بات کر لیتے ہیں ان کے جو ساتھ آرگومنٹس ہیں اور ساتھ ہی اس پہ جواب تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دین ہم اپنے ان کوئسچنز پہ جاتے ہیں اچھا جی رضا ربانی صاحب نے پہلا جو نکتہ اٹھایا وہ یہ کہتے ہیں کہ انیس سو باسٹھ کے آئین میں بھی خفیہ ووٹنگ تھی یہ وہ دور کی اس دور کی بات کر رہے ہیں جب جنرل یوب کی حکومت تھی اور اس دور کا انہوں نے حوالہ دیا جس پہ عدالت نے کہا کہ انیس سو باسٹھ کے آئین کی خفیہ ووٹنگ کی جو شک تھی اس سے متعلق انیس سو ستا سٹھ یعنی کہ نائنٹین سکسٹی سیونن میں سپریم کورٹ پاکستان نے اس شک کی تشریح کر دی تھی یعنی کہ یہ اس پہ ججز کی جانب سے جواب آیا پھر رضا ربانی نے کہا کہ بعض اوقات سیاسی اتحاد خفیہ بھی ہوتے ہیں یہ بات اس وقت آئی جب مختلف سیاسی اتحاد کی بات ہو رہی تھی کہ ہوتے رہتے ہیں تو رضا ربانی نے آرگومنٹ یہ لیا کہ بعض دفعہ جو سیاسی اتحاد ہوتے ہیں وہ خفیہ رکھے جاتے ہیں جس پہ چیف جسٹس بولے کہ سیاسی اتحاد خفیہ نہیں ہونے چاہیے یہ دوسرا تھا جی جس پہ تیسرا وہ بولے کہ لیٹس پوز دس نشستیں اگر کسی کو ملنا تھی وہ ان کو نہیں ملیں تو اس کو ہم ہارس ٹریڈنگ نہیں کریں گے یہ رضا ربانی نے اپنے آرگومنٹ لیا ان کا کہنا تھا کہ دس نشستیں ایک جماعت کو ملنا تھی لیکن اس کو وہ نہیں ملیں اب ہم اس کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے جس پہ عدالت نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی یا نہیں ہوئی اس کی تحقیقات تو پھر ہونی چاہیے یہ رضا ربانی کو جواب دیا گیا جبکہ اس کے بعد پھر رضا ربانی صاحب نے اپنے آرگومنٹس کو آگے بڑھایا اور جو چوتھا پھر انہیں بلکہ یہ بھی کہا عدالت نے کہا کہ اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے بلکہ یہاں تک وہ کوٹ گئی کہ آج تک اس ہارس ٹریڈنگ پر کسی کو سزا ہی نہیں ہوئی یہ عدالت نے واضح کر دیا ان پر اور کہا کہ شواہد کے طور پر جو ووٹ ہے وہ دیکھنا چاہیے یہ عدالت نے بڑا ہی اہم جملہ بولا کہ یہ جاننے کے لیے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اسی حوالے سے جو ووٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ جو آئرلینڈ کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ جب ووٹ ڈالا گیا اس کے بعد وہ حکومت کی ملکیت ہو جاتا ہے اچھا جی پھر رضا ربانی صاحب نے کہا کہ قابل شناخت ووٹ آئرٹیکل دو سو چھبیس کی خلاف ورزی ہوگا اور جس پہ انہوں نے پھر وہ ڈیپ سٹیٹ کی بات کرنے لگ پڑے اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اب تو یہ بھی ایسا وقت آ چکا ہے کہ اگر ایک شخص کہیں پہ موجود نہیں ہے تو اس کی بھی ویڈیو بن جاتی ہے جس پہ ججز نے کیا جواب دیا ججز وہاں پہ بولے اور کہا کہ ویڈیو بنانا اب اتنا بھی آسان کام نہیں ہے یہ ان کی جانب سے کہا گیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ لیکن جو جیت ہے وہ انصاف کی ہونی چاہیے یہ جسٹس اجازل احسن کی جانب سے ریمارکس دیئے گئے اچھا جی یہ پانچ آرگومنٹس ہو گئے چھٹا آرگومنٹس ان کا جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ رضا ربانی صاحب نے کہا کہ پھر یہی بات ہے ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے وہ جائے گا الیکشن کمیشن میں وہ اپیل میں جائے گا جب تک اسے انصاف ملے گا تب تک تو پھر وہ رکنے جو اسمبلی ہوگا وہ خودکشی کر لے گا جیس پہ چیف جسٹس نے جواب دیا کہ پھر جو الیکشن لڑنے والا کوئی بھی شخص ہے اس کو کم از کم مصبوط آساب کا مالک ہونا چاہیے یہ چیف جسٹس پاکستان کی جانت سے ریمارکس دیئے گئے پھر جو ساتھوہ آرگومنٹس تھا ان کی آج کے تمام طرح جو آرگومنٹس اس میں انہوں نے کہا کہ اوپن بیلٹس سے جو ہوتا ہے کہ ہمارا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے ہماری جو آئین میں گنجائش نہیں ہے یہ رضا ربانی صاحب نے کہا جس پہ عدالت نے کہا پھر مقصوص نشیستوں پر الیکشن کیوں خفیہ نہیں ہوتا یہ مقصوص نشیست ہیں جس میں وزراء عظم اس کے علاوہ چیئرمن سینٹ ہو گیا اس کے بعد سپیکر قومی اسمبلی ہو گیا اس پہ انہوں نے جواب دیا اور جب رضا ربانی صاحب نے کہا کہ اوپن بیلٹس سے جو الیکشن کروانے پہ یا انتخابات کروانے پہ اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے آئین پاکستان میں تو انہوں نے جواب دیا کہ مقصوص نشیستوں پر الیکشن پھر خفیہ کیوں نہیں کروایا جاتا تو یہ تو ہو گئے جی جو سات آرگومنٹس جو میں نے ان کی ظاہر ہے آرگومنٹس تو بہت زیادہ تھے اور اس پہ جواب بھی کافی سارے تھے لیکن یہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے اب آجائیں جی ہم اگلے اپنے ان کے چھ سوالوں کی طرف چلتے ہیں جو آج عدالت نے ان سے پوچھے ہیں دیورنگ دی پروسیڈنگ اور یہ اسی وقت پوچھے گئے جب آرگومنٹس چل رہے تھے یہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے ان کو میں نے الگ کر دیا تاکہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں اچھا جی پہلا سوال عدالت نے یہ پوچھا کہ جس جماعت کی کسی پارٹی کی چھے نشستے ہوں ٹھیک ہے اس کو یعنی کہ چھے نشستے ملنا ہو لیکن اس کو صرف دو نشستے ملیں تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا اس کو کیا تصور کیا جائے گا یہ ایک ان کے سامنے سوال رکھا گیا جبکہ سوال نمبر دو جو ججز کی جانب سے پوچھا گیا جسٹس اجازال احسن صاحب کی طرف سے انہوں نے کہا کہ کیا کم نشستے ملنے سے کسی بھی جماعت کو کم نشستے ملنے سے متناسب نمائندگی کے اصول کی خلاف ورزی نہیں ہوگی یہ انہوں نے رضا ربانی کے سامنے سوال رکھا ہے اسی طرح تیسرا سوال عدالت کی جانب سے آج جو پوچھا گیا جو ان کے سامنے رکھا گیا عدالت نے کہا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس آئین پر عمل نہیں ہو رہا یہ اس وقت بات ہوئی جب انہوں نے کہا کہ مسنگ پرسنٹ کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی مسئلہ حل نہیں ہوا وہ معاملہ اس طرف لے کے گئے تو انہوں نے کہا عدالت نے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکیں تو اس پہ عدالت نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین پاکستان پر عمل نہیں ہو رہا تو پھر عدالت نے چوتھا سوال پھر اسی کے ساتھ لنک کیا اور یہ پوچھا انہوں نے رضا ربانی صاحب سے سوال پوچھا کہ کیا آئین شکنی 1973 میں ہی شروع نہیں ہو گئی تھی یہ ان کے سامنے ایک سوال رکھا گیا پھر عدالت نے جو سوال نمبر پانچ ہے وہ ان سے یہ پوچھا کہ مخصوص نشستوں پر خوفیہ الیکشن کیوں نہیں ہوتے یہ آپ ہمیں بتا دیجئے اور عدالت نے جو آخری سوال پوچھا یہ تھا کہ کیا ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے نظام کو ایسے ہی جیسے وہ چل رہا ہے چلنے دینا چاہیے تو یہ تھی پروسیڈنگ جس میں انہوں نے سوالات پوچھے اب کل وہ اپنے آرگومنٹس کو جاری رکھیں گے اور اپنے آئیں جی آپ کو وہ جملہ بتا دیتا ہوں جس پہ انہوں نے کہا تھا جس پہ آپ کو مجھے لگا ہے کہ وہ اپنا ججز بار بار مائنڈ جو ہے وہ ڈسکلوز کر رہے ہیں کہ اس کا ممکنہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے ظاہر ہے فیصلہ تو حکمی انہوں نے کرنا ہے وہ ذہن چینج بھی ہو سکتا ہے لیکن اس ریمارکس کے بعد جو عدارت کی جانو سائے دیئے گئے انہوں نے کہا کہ ہارس فریڈنگ کا پتہ لگانے کے لیے تو شواہد کے طور پر ووٹ کو دیکھنا ہی پڑے گا تو اس کی رضا ربانی مخالفت کر رہے تھے کہ ووٹ کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن عدارت یہ کہتی ہے کہ دیکھنے کے لیے کہ ہارس فریڈنگ ہوئی یا نہیں ووٹ دیکھنا پڑے گا یہ تھا جی آج کا ہمارا وی لاغ ہمیشہ کدھر آپ کو پسند آیا ہوگا تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ